کہ وہاں پہ جو غزہ میں بچھر آف غزہ ہے مشہور لارڈ ڈینیل وہ ان کے میزبان ہیں اور وہ میزبانی کر رہے ہیں لنڈن میں ہاؤس آف لارڈز میں اور وہ عمران خان صاحب جو جیل میں بند ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں اب پاکستان میں جو مسلمان ہیں فلسطین میں ہونے والے ظلم جتنے بھی ہیں ہم روز تڑپتے ہیں بچوں کی تصویریں دیکھ کے ان خواتین کی تصویریں دیکھ کے اور ہم یہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان پروڈکس کا بین کریں گے ہم یہ پروڈکس استعمال نہیں کریں گے ہر گھر میں ہر بچہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے تو آج میرا سوال پاکستان کے ہر مسلمان سے ہے بلکہ پاکستان میں نہیں حقوق انسانی کی بات کرنے والے ہر انسان سے یہ سوال ہے کہ جو بچھر آف غزہ ہے جو لارڈ ڈینیل ہے اگر وہ ہاؤس آف لارڈز میں میزبانی کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی تو آپ خود سوچیں کہ یہ جماعت کہاں سے آئی ہے اس کا تانہ بانہ کس سے جڑا ہوگا ہے یہ گولڈ سمیت اور جو یہ لوگ ہیں جو ان کی تانے بانے ہیں کس طریقے سے یہ قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے اس ریجن میں جود ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوئی کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ جو ریاست اسلام کے نام پہ قائم ہوئی اس ریاست کو کمزور کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ تمام قوتیں جو ہیں وہ عمران خان کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کل لنڈن میں جو ہونے والی ہاؤس آف لارڈز کی جو تقریب ہے اس کے جو میزبان ہیں لارڈ ڈینیل ان کی میزبانی سے سب سے بڑا ثبوت آ جاتا ہے پاکستانی قوم کہ اگر ابھی بھی ہمارے نوجوان ہمارے بچے ہمارے وہ لوگ جو فلسطین سے محبت کرتے ہیں اگر ابھی بھی عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی اس تقریب جو اس کے حق میں ہوئی یا لنڈن میں اس کی مزمت نہ کریں ظلفی بخاری کی شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی اس تقریب میں اور اس میزبانی میں شمولیت کی مزمت نہ کریں ایزا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بیچ میں جو یہ پیٹرن بنائے اور پاکستان کو کس طرف ایک طریقے سے لے کے جائے جا رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں دو ہزار تیرہ کے جب انتخابات ہوتے ہیں دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد سے لے کے دو ہزار چوبیس تک جو سیاسی منظر نامہ ہے اس منظر نامے میں جو حقائق سامنے آرہے وہ کیا ہیں ایک پینتیس پنکچر کا بینظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک پلیننگ سے ایک سیاسی سپیس کریئٹ کی جاتی ہے اور اس سیاسی سپیس کو کریئٹ کرنے کے بعد عمران خان کو ایک اس وقت ایک مطارف کرائے جاتا ہے اور جلسہ کرائے جاتا ہے اور اس جلسے کے بعد عمران خان صاحب جو کہ دس بارہ سیٹیں بھی میاں والی سے بھی اپنی ایک اکلوتی سیٹ جیتا کرتے تھے وہ دوزار تیرہ میں آکے ایوان میں بیٹھتے ہیں اور پینتیس پنکچر کا ایک ڈراما کرتے ہیں پینتیس پنکچر ایک منظرہ خموشی تھے بھائی پینتیس پنکچر کا جو ڈراما وہ کرتے ہیں وہ پینتیس پنکچر کا ڈراما جو ہے اس کا کیا ریزلٹس نکلتے ہیں دھرنا وان شروع ہو جاتا ہے دھرنا وان شروع ہوتے ہی کیا ہوتے ایک طرف پاکستان کے بیچ میں معاشی خوشحالی کا سفر شروع ہو رہا ہے ثابت وزیراعظم نواز شریف اس وقت پاکستان کے بیچ میں چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں پاکستان کے بیچ میں ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی جا رہی ہے پاکستان کے بیچ میں سستی بجلی جو ہے بننے کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کے بیچ میں سی پیک جو ہے اس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک آدمی کنٹینر پر سوار ہو کے زبردستی ڈی چوک میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا پینتیس پنکچر جو کہ جھوٹ تھا ایک پورا کا پورا پروپوگینڈا ایک طریقے سے سٹارٹ کیا گیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر آ کر پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے یہ پیٹرن ضرور سمجھیے کہ پاکستان کے بیچ میں فورن ایکسچینج ریزرورز اوپر جا رہے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان کے بیچ میں آ رہی ہے سستی بجلی پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے پاکستان میں روزگار جو ہے بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک روپی اگینس ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے اسی دوران کے بیچ میں پاکستان میں ایک دھرنے کرنے ایک شخصیت بانی پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلتا ہے اور ایک دم آ کے پارلیمنٹ پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے اوے آئی جی نہیں چھوڑوں گا تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں پھانسی دے دوں گا اس افسر کو پھانسی دے دوں گا تھانوں پر حملہ آور ہوتا ہے پاکستان کے معصوم بچوں کو ورغلا کے ان کی جانے لیتا ہے پارلیمنٹ کے آگے کبرے کھوتا ہے سر پہ کفن بانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو یہاں پر آئے ہیں جمہوریت پہ حملہ آور ہوتا ہے پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوتا ہے پی ڈی وی پہ حملہ آور ہوتا ہے سپریم کورٹ کے آگے شلوارے سکائی جاتی ہیں یہ سارا جو ایک پیٹرن تھا وہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے بیچ میں جو پاکستان کا جو ایکانومی کی جو گروہ تھی وہ بالکل اس طرح ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان اس کو روکا جاتا ہے روکنے کے بعد پھر اکدم جعوید آشبی صاحب خود ہی آکے کہتے ہیں کہ ججز ہمارے آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ججز آگئے ہیں ہمارے اب تو ہم عمدالتوں میں سے فیصلے لیں گے اور بالکل وہ ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو پنامہ کیس کے بیچ میں اپنے ہی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر نائل کیا جاتا ہے ایک غیر آئینی فیصلہ آتا ہے اور نواز شریف کو نائل کر دیا جاتا ہے نواز شریف کو نائل کرنے کے بعد وہی جو پاکستان کا جو جو ٹرسٹ پاکستان کے بیچ میں انویسٹرز کا تھا جو پاکستان کے بیچ میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی جو پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان کا جو روپیہ تھا ڈالر کے گینسٹ مضبوط ہو رہا تھا فورن ایکسینج ریزرز بڑھ رہے تھے وہ سارا عمل جو ہے وہ ایٹ ہالٹ آ جاتا ہے اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں آپ کو پتہ انتخابات سے پہلے کس طریقے سے نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ان کو جیل میں بھیجا گیا ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا یہ ایک پوری سکیم تھی چیزوں کا ایک آرڈر تھا اور پھر کس طریقے سے ہماری اکثریت کو 2018 کے انتخابات کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جاتا ہے ہمیں حکومتیں ہم بنا سکتے تھے ہماری حکومتیں نہیں بننے دی جاتی اور آتے ساتھی سب سے پہلا حملہ سی پیک پہ ہوتا ہے آپ سب سے پہلا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی اس پروجیکٹ کے اوپر جو پاکستان کی ترقی کا زامن ہے جس نے پاکستان میں ساٹھ ہرب ڈالر کے بعد کئی بلینز آف ڈالرز جو تھے پاکستان میں ٹریکٹ کرنے تھے انڈسپیٹ زون بننے تھے پاکستان نے ترقی کرنی تھی ائرپورٹس بننے تھے ریلوی ٹریکٹ چلنے تھے پاکستان کے بیچ میں اور انویسٹرز اٹریکٹ ہونے تھے آپ اس پروجیکٹ کے اوپر مراد سہید کے ذریعے حملہ آور ہو جاتے ہیں مراد سہید کہتا ہے کہ جہاں پر چائنیز کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں چائنیز سٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں پروجیکٹ میں آپ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ڈیریکلی کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کک بیکس لی گئی ہیں کک بیکس لی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ چائنیز گورنمنٹ کو ڈیریکلی آپ اٹیک کر رہے ہیں اور ڈسکارج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک چل رہا ہے اس کو روکا جائے یہ بات یہاں پہ نہیں تھمتی یہ بات آہستہ آہستہ آگے چلتی ہے اور وہ تمام ممالک جو پاکستان کے بیچ میں سرمایہ کاری ماضی میں کرتے رہے ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں یہ پیٹرن دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات سفارتی تعلقات ان کو خراب کیا جاتا ہے ہمارے سفارتی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ خراب کیا جاتے ہیں ہمارے سفارتی تعلقات اس کے بعد آپ دیکھیں میڈل اسٹ کے ساتھ خراب کیا جاتے ہیں ہمارے یورپ میں اور جو ویسٹن کنٹریز ہیں ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک طریقے سے خراب کیا جاتے ہیں پاکستان کو آئیسولیشن میں لے کے جائے جاتا ہے ساتھ ہی ایک پلیننگ سے جو ان کے پاس ارستو تھے جن کی بنیاد پہ یہ اسد عمر صاحب اور کہتے تھے میرے پاس معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے وہ معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم کیا کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا خودکوشی کر لوں گا جان بوچ کے پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام ایک ڈیڑھ سال ڈلے کیا جاتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کرائم تھا وہ ایک ڈیڑھ سال میں جو بیک لاغ تھا پیمنٹس کا بیلنس آف پیمنٹس کا وہ بیک لاغ اتنا انہانس ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کے بیچ میں جو ہمارا وہ گیپ تھا وہ ہم کوری نہیں کر سکتے تھے اور وہ جو گیپ آج تک وہ جو ڈلے کیا جاتا ہے ایم ایف کے ساتھ پیکج کو نگوشیٹ کرنے سے ایک سال پورا جو ان کی تین تو وزیر خزانہ یہ تبدیل کرتے ہیں اور تینوں وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کا بڑا کرک ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بھی منصوبہ ایک بھی ترقیاتی منصوبہ رہاں لنگر خانے کھولے جاتے ہیں قوم کو میند کرنے سے اٹھا کے مانگنے پر اور مفت کھانے کی ترقیب دی جاتی ہے لنگر خانے ہم سب چلاتے ہیں اور بڑے شوق سے چلاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں ذکر بھی نہیں کرتے خاموشی سے کرتے ہیں لیکن قوم کو میند سے اٹھا کے اس کام پر لگایا جاتا ہے اور ساڑھے تین سال اس ملک میں بزدار گوگی بچھرا بیگم کی جو حکومت پنجاب میں رہتی ہے اس میں کمال کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوتے ہیں معاشی لیول کے اوپر وفاقی سطح کے اوپر ملک میں کوئی بہتری نہیں آتی ڈالر جو ہے پاک روپیز کے گینسٹ شوٹ کرتا ہے فورن ایکسینج ریزرز نیچے آتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ختم ہو جاتی ہے پاکستان آئیسولیشن میں چلا جاتا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے اسی اثناہ میں ایک آئینی عمل شروع کیا جاتا ہے اور اس کو آئینی عمل کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے امران خان بانی پی ٹی آئی کو اور جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو ایک دم سائفر لے رہا کے ایک جھوٹا سائفر آج ان کے پاؤں میں پڑا ہوئے اسی امریکہ جہاں پہ کانگرس میں اور جہاں پہ بیٹھ کے پوری لابیسٹ فرمز ہائر کی ہوئی اور اپنا مقدمہ لڑا جا رہا ہے ہاؤس آف لارڈز میں جو ازرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے میزبان ہیں جو وہ لابیز ہیں جو پاکستان کی انٹی پاکستان رہی ہیں آج وہ عمران خان کا مقدمہ اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ جو نقصان بانی پی ٹی آئے پاکستان کو پہنچا سکتا ہے پاکستان کی دشمن قوتیں بھی پاکستان کو نہیں پہنچا سکی سب سے پہلے پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوتا ہے دیکھیں آپ دوہزار تیرہ چودہ میں جب دھرنا مان ہوتا ہے پارلیمان کو جمہوری نظام کو آئین کو دستور کو کمزور کیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے الیکشن کا جو پروسس ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے حکومت قائم ہوتی ہے تو ججز آپ کے سامنے ہیں شوکت صدیقی کیا کہتے تھے کیا مقدمات چلے کس طریقے سے وہ بولے ان کو کس طرح فارق کیا گیا نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے اور اس کے بعد جب الیکشنز دو بیس بائیس میں جب یہ عدم اعتماد آتی ہے تو عدم اعتماد میں ایک آئینی عمل جو ہے جو ایک کانسٹویشنل پروسس ہے اس کو ڈیریل کر کے سامنی توڑی جاتی ہے اور ساتھ ہی اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو فوٹ پرنٹ ہوتا ہے جس پہ بلینز اور بلینز آف روپیز کیونکہ جب عمران بانی پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا اس وقت انہوں نے ایک ہی کام کیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نساب کا نے اس نے چار پانچ بلین روپی یونین کانسل کی سطح تک سرکاری وسائل میں سے پیسے لے کے اس وقت کی حکومت پنجاب سے اور حکومت کے پی کے سے وہ پیسے یونین کانسل کی سطح کے اوپر جا کے اپنے کارکنوں کو ورکروں کو دیئے اور کہا کہ آپ ایک منفی پروپوگنڈا لوج کریں آپ نے ہمارا جو بھی چیز ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کرنی ہے دس دفعہ فیک آئی ڈیز بنوا کے ایک پورا پلیننگ کے ساتھ آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں فوٹ پرنٹ کریئٹ کر کے ہمارے نوجوانوں کو جو پاکستان کو ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں جب ہمارا دیکھیں ہم آج پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت مستحقم نہیں ہوتی آپ کی پارلیمنٹ پر عمل ہو جاتا ہے آپ کی ریاست پر عمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جب فیصلہ کر کے آپ دوبارہ سے اسمبلی عدالتیں بحال کرتی ہیں آرٹیکل سکس اسی وقت لگا دینا چاہیے تھا اور ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی اوپر آرٹیکل سکس کا مضبوط مقدمہ تھا یہ اس وقت لگتا تھا آرٹیکل سکس کہ جب آپ نے ایک آئینی عمل کو سیبوٹاج کر کے ایک آئینی آدمی اعتماد تحریک کو آپ نے سائیڈ لائن کر کے آپ نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑ دی تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور اس کی اوپر بالکل آپ انکانسلیشنل ایک تھا آرٹیکل سکس لگتی تھی نہیں لگائی جاتی بکوز آبویسلی وہاں پہ وشنگ یو گوڈ لک کہنے والے اور گوڈ ٹو سی یو کہنے والے جج سہبان بیٹھے ہیں جو سافٹ کورنر رکھتے فر سرٹن ریزنز اور اگر آپ یہی ایک عام ملزم پاکستان کی عدالت میں پیش ہو جس نے نو مئی کیا ہو جس نے اسمبلی توڑی ہو جس نے آئین کو موطل کیا ہو آپ اس کو اس طریقے سے عدالت میں ویلکم کریں گے مرسیڈیز میں بٹھا کے عدالت میں پچھلے دروازے سے اس کو وی آئی پی پروٹوکال سے لائے جائے گا اور اس کو پروٹوکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا گوڈ ٹو سی یو مجھے بتایا نا پاکستان میں یہاں پر کوئی چھوٹا سا جرم بھی کر جائے تو اس کو جج صاحب نے کبھی کہا گوڈ ٹو سی یو یا ویش یو بیسٹ آف لک یہ چیزیں پاکستان کو پاکستان کی اداروں کو انہوں نے کمزور کیا مضبوط نہیں کیا اس کے بعد آپ کی ملک میں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے یہ پیٹرن دیکھیں کہ آخر میں پاکستان کا جو سب سے تحفظ کرنے والا وہ ادارہ جو پاکستان کی بارڈرز کی حفاظت کرتا ہے پاکستان کے سپہ سلار کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جب جا کے جیل کے حالات دکھائے جاتے تو وہ تو رائل سویٹ میں ٹھہر رہے ہیں جو انتظامات اور جو سہولیات وہاں پر محصوب کو محصوب ہیں وہ سہولیات تو فائیسٹار ہوتل والی ہیں وہاں پر بیترین کھانے کھائے جا رہے ہیں مرگ اور بٹیرے کھائے جا رہے ہیں اور یہ باہر علامتی بھو کرتار کر کے قوم کے نوجوان بچوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے یہ جو پیٹرن ہے اور اس کے بعد پھر ایک پورے طریقے ساتھ کیا کرو جی فوج کے خلاف ایک ڈیجٹل ٹیررزم کرو ڈیجٹل ٹیررزم کے ذریعے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی دہشتگردی ہوتی ہے اس دہشتگردی کو سپورٹ کرو اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے جو سہولتکار باہر بیٹھے ہوئے جو ان کو یہ پیسے دیے رہے ہیں جو ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجز کا فوٹ پرنٹ ہے اس کے ذریعے پاکستان کی فوج پہ حملہ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ پاکستان کے سپس لار پہ حملہ ان کے کردار پہ حملہ ان کی فیملی کے بارے میں باتیں پھر پاکستان کی باقی جو حد ہے کہ جو عزمہ بخاری والا کل پرسو کام کیا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ سب کے جو تحریک انصاف میں بھی لوگ بیٹھے ان کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں اتنی گھٹی آرکت جب اس حد تک ایک آپ ڈیجٹل ٹیررزم کے ذریعے اس حد تک گر جائیں کوئی بھی سیاسی جماعت تو میرے خیال سے وہ سیاسی جماعت جو ہے سیاسی جماعت کلانے کے لائق نہیں ہے وہ سیاسی جماعت جہاں پر آپ کہتے ہوں کہ آج آپ نو مئی کے جو ملزمان ہیں ان نو مئی کے ملزمان جو ہیں ان کو اگر آج چھوڑا گیا تو پاکستان کی ریاست محفوظ نہیں رہے گی اور بالکل امپارشل ہو کے انبعیس ہو کے اکراوس دا بورڈ یہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو پریس کانفرنس کرے اس کو چھوڑ دو جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو نو مئی نہیں سب کو کریں جس جس نے نو مئی کیا ہے جس جس نے کیا ہے کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ پاکستان کی ریاست کا سوال ہے پاکستان کی خوشحالی کا اور مستقبل کا سوال ہے اگر آج جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہونے والے آج جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونے والے آج جو ہمارے جو شہدہ کی یادگاریں ہیں ان کو شہید کر کے ان کو تھڑے مارنے والے اور ان کے اوپر ناچنے والے ان کی تصویریں بنا کے پاکستان کے فوج کے سپائیوں کی وردیاں پہن کے اور ان کے اوپر تنقید کرنے والے اور ہسنے والے آج ان تمام لوگوں کو اگر آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو انقلابی ہیں تو پھر میرے خیال سے اس ملک میں کبھی بھی صحیح انقلاب نہیں آئے گا انقلاب اگر لانا تھا تو پاکستان میں محشد کو بالی کے لئے انقلاب لاتے انقلاب لانا تھا تو پاکستان میں نوجوانوں میں اخلاقیات کو مضبوط کرنے کا انقلاب لاتے انقلاب لانا تھا تو پاکستان کے بیچ میں جمہوریت کو مستحقم کرنے انقلاب لاتے پندرہ کلو ہیروین رانا سناولا پہ ڈال کے انقلاب نہیں آتے اس ملک میں اگر انقلاب لانے تھے تو انقلاب گوگی اور بشرا بیگم کے ذریعے نہیں آتے انقلاب لارڈ ڈینیل سے بیزبانی کرا کے لنڈن میں ہاؤس آف لارڈز میں اور پھر یہاں پر اسلام کا درس دینے کے اور اسلام پر لیکچر دینے سے انقلاب نہیں آتے اگر ان کو کوئی آج بھی انقلابی کہتا تو میں سمجھتا ہوں انقلابی کہنے والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طریقے سے ملک میں اس طریقے سے ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے والے لوگ ڈیجیٹل آرٹیفیشل فوٹ پرنٹ کے ذریعے پاکستان میں عدم استحقام پیدا کرنے والے لوگوں کو پاکستان میں اگر انقلابی کہا جائے گا تو یہ پاکستان جو ہے پاکستان بھی پاکستان کی یہ اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ نو مئی ہو یا نو مئی کے بعد کے سانعہ ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئیں جس کے بیچ میں ایسے اناثر پائے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی پر حملہ کیا ہے ان سے بالکل رائط نہیں ہونی چاہیے ان کو سزائے ہونی چاہیے اگر ان کے پاس اب جب اطراف جرم بھی آ گیا ہے جب اس نے خود مان لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ میں نے کہا تا جی ایچ کیو کے باہر اعتجاج کریں تو ختم بات اس کے بعد کوئی کمی رہ جاتی ہے جب زوم میٹنگز کے ذریعے جب پوری ایک پلیننگ کے ذریعے پورے نقشے بنا کے بتایا جاتا ہے سپورٹس ایڈنٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ ان ان جگوں پر آپ نے جا کر حملہ آور ہونا ہے تو اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ چھوڑا جائے اور ان کو انقلابی کہا جائے جب اعتراف جرم آگے ہیں اعتراف جرم کے بعد بانی پی ٹی آئے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے قانون میں آئین میں دستور میں اور ایسے لوگوں کو اگر گوڈ ٹو سی یو کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایک مجرم کو جو اعتراف جرم کر رہا ہے اس کو انقلابی کہیں اس کو گوڈ ٹو سی یو کہیں اس کو وشنگ یو بیسٹ آف لک کہیں وہ خود مجرم ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو یہ وقت ہے کہ وہ پیٹرن جو پاکستان میں موتمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے لے کے آج تک جاری ہے اس پیٹرن کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی اگر کوئی کمیشن بنانا ہے تو دوزار تیرہ بھی بیچ میں ڈالیں کمیشن بنانا ہے تو دوزار تیرہ کے دھرنے بھی بیچ میں ڈالیں کمیشن بنانا ہے دھرنا وان دھرنا ٹو کو کروانے والے لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالیں اور سب کا پھر کمیشن بنائیں سب دودھ کا دودھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں ذمہ دار لوگ کون ہیں جس بندے کی جس جماعت کی پربریش کس طرح سے کی گئی آج اس بات میں بھی کمیشن بنانا چاہیے کہ فورن فنڈنگ کیوں کسی پاکستان کی اور سیاسی جماعت کو اس طرح سے فورن فنڈنگ نہیں ہوتی جس طرح ایک مقصود سیاسی جماعت تحریک انصاف کو ہوتی ہے وہ جماعت جو کہ فورن فنڈڈ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو پاکستان کی دشمن جو خیالات رکھنے والی قوتیں ہیں جو شخصیات ہیں جو اسلام کے نظریہ کے خلاف ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا یہ لمحہ فکری ہے اور آج اگر اعتراف جرم کے بعد اگر آج ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی سزائیں ہوں گی بہت بڑی زیادتی ہیں بہت شکریہ